موسیقی دو نعرے تھے ایک احتساب دوسرا اسراحات اور دونوں کو لے کر آج بھی وہ سنجیدہ نظر آتی ہے اس نلسلے میں اقدامات بھی ہو رہے ہیں لیکن تذیرکاروں کو کہنا ہے کہ وہ خاطر خواہ کامیادی شاید ابھی تک حصے میں نہیں آئے جس کی امیدیں اقدم سے کی جارہی تھیں یا جو انہوں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا وجوہات یہ تو پھر ہم بڑا آئے دن ہم سسٹم کو کوچ رہے ہوتے ہیں سسٹم میں اصلاحات کی ضرورت ہے لیکن بیسیکلی یہ سسٹم کیا ہے یہ ریاست پاکستان کس طرح سے چلتی ہے وہ کون سے پیلرز ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں جس میں ایکزیکٹیو بھی ہے جوریشیری بھی ہے اور اس کے ساتھ سر لیجسلیٹرز بھی ہیں جو صحافت ہے یعنی جو جرنلزم ہے اس کو بھی چوتر ستون مانا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے لیکن بیسیکلی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو سسٹم کیا ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اور اصلاحات کی بات کرتے ہیں یہ کیوں کر ممکن ہوگی یہ سب سے بڑا چیلنج ہے یہ سسٹم کس طرح سے چل رہا ہوتا ہے وہ کون ہے جو سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں اور اگر سسٹم میں اصلاحات کی بات کی جائے تو اس کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں جوریش پروگرام کے پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تاروخ کرا دیتی ہوں جنرل امجر شویف صاحب موجود ہیں اسلام علیکم جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا زہین خادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں سینئر پولیٹیشن ہے ان کی بڑی خدمات رہی ہیں ملک کو لے کر ملک کی سیاست کو لے کر اسلام علیکم زہین خادری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کامران لاشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فارمل بیورکریٹ بھی ہے فارمل سویل سرونٹ ہے کامران لاشاری صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شاہل ہونے کا بہت بہت شکریہ ایفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمل ایڈوکیٹ جنرل اسلام علیکم جو ایفان قادر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی جی جی جب ہم پلرز کی بات کرتے ہیں جس میں اگزیکٹیو ہے لیجسکلیٹر ہے اور جوڑی شریع ہے اگر مجھے اجازہ دے تو میں جو لیجسکلیٹر یعنی جو پولیٹیشن کی حوالی سے کارلیمنٹی ایجنس کی حوالی سے بات کی جاتی ہے ایفان قادر صاحب اور زہم قادر صاحب سے مجھے شروع کرنا ہے زہم قادر صاحب جب میں بات کرتی ہوں اس سسٹم کی اور جب حکومتیں چلتی ہیں تو حکومتیں جو وعدے کرتی ہیں جو منفیسٹروں ان کے ہوتے ہیں جو ان کے پرامیسز ہوتے ہیں وہ جب بروے کر نہیں لاتی ہیں تو اب ایک عام سا جملہ ہے کہ سسٹم خراب ہو چکا ہے سسٹم بدحالی کا شکار ہے سر یہ سسٹم ذرا مجھے اگر آپ ڈیفائن کریں مختصر تھا کہ یہ سسٹم کیا ہے جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں جو سو درتا نہیں دیکھیں بہت میبینی آتی ہے ایک تو یہ میں بات واضح طور پر کہنے چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بہانہ ہوا ہے پچھلے اجوار میں بھی اور اب بھی کہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ سے ناکامی ہو جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو ٹھیک کس نے کرنا ہے پہلا سوال تو وہ انہی لوگوں نے کرنا ہے جو سسٹم پر بٹھائے گئے ہیں بائی وچی آف دیر رائٹ تو گیٹ ایلیکٹڈ انسوان انسو فورت جہاں تک تعلق ہے بھی بھی سسٹم کا تو میں یہ بات واضح طور پر کروں کہ کوئی چیز انڈسپنسبل نہیں ہے قانون جو انڈسپنسبل ہے وہ صرف اور صرف وہ ہے which has been led بائی قرآن المجید فرقان الحمید اور انڈسپنسبل صرف اللہ تعالی کی ذات ہے ہمیں صرف یہ بات سوچنی ہے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے وہ کون سے عوامل ہیں جو ضروری ہوتے ہیں تو تین سوالات بڑے واضح ہیں ایک تو کیا سسٹم میں تبدیلی لانے کے لیے اس کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے لازمان ہونا چاہیے کیونکہ جس کو آپ انویشن کہتے ہیں یا جس کو آپ تخلیق کہتے ہیں اس کا عمل تو صدا جاری رہتا ہے اور وہ کوئی الہمی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہوتا کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا وہ لوگ جو سسٹم کو چلا رہے ہیں کیا وہ کامپیٹنٹ ہیں کہ وہ سسٹم کو سمجھ سکیں اور ایشوز کو فریم کر سکیں اور پھر ان ایشوز کو اڈریس کر سکیں یہ بھی ایک بہت بنا سوال یا لشان ہے اور تیسری اور بڑی لازمی بات یہ ہے کہ کیا ان دونوں کے درمیان وہ سنٹرنائزیشن ہے کہ وہ سسٹم کو واقعتاً لے کے چلنا چاہتے ہیں یا صرف اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بہتری لانی چاہیے ٹھیک ہے بہتری لانی چاہیے آپ کی بات بلکل درست ہے میں ذرا افاق جی واپس آتی ہوں سر آپ کی طرف افاق قادر صاحب نو ڈاؤت پولیٹیشن ہمارے بڑا سوفٹ کارگٹ ہوتے ہیں مطلب وہ جواب دے بھی ہوتے ہیں ان کو عوام میں بھی جانا ہوتا ہے ان کو صحافتوں کا صحافت کا میڈیا پر بھی آنا ہوتا ہے پروگرام میں بھی آنا ہوتا ہے جواب بھی دینا ہوتا ہے کرٹیسزم کو بھی فیز کرنا ہوتا ہے دوسری طرف ہے بیوروکریسی کامراللہ شاری صاحب پہ بات کروں گی اور پھر جوڈیشیری ہے جس کو آت کلمہ جوڈیشیل ایکٹیوزم کا نام بھی دیا جاتا ہے سر سسٹم کو چلانے کے لیے جوڈیشیری کی سسٹم میں کتنی کتنا کانٹریبیشن ہے اور کتنا کانٹریبیشن ہونا چاہیے دیکھیں سسٹم سے جو آپ کی مراد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سورت ہے قوانین کا وہ کانسٹیچوشن ہے اور سسٹم کو گوان کرتی ہے کانسٹیچوشن یہاں پر پارلیمنٹری کانسٹیچوشن بھی رہی ہیں یہاں پر پریزیڈنشل سسٹم بھی رہا ہے ہم نے نہ پریزیڈنشل سسٹم کو صحیح طرح فالو کیا نہ پارلیمنٹری سسٹم کو صحیح طرح فالو کیا قصہ مختصر ہم سسٹم کو فالو کرنا ہی نہیں جانتے سسٹم میں رہ کے کام کرنا ہی نہیں جانتے اور اسی لیے سسٹم کی ناکامی نہیں ہے بلکہ ہم سسٹم کو ناکام کر دیتے ہیں جبکہ ہم سسٹم کو فالو ہی نہیں کرتے تو ہم مورد الزام بھی سسٹم کو ڈھرا دیتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو سسٹم بہت پہرے جو ہم نے یہ اچپریمنٹ کی ہیں بہت پہرے دوسرے ملکوں میں یہ نظام بالکل ٹھیک چل رہے ہیں تو اگر آپ سسٹم فالو ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ سسٹم کو مورد الزام نہیں کر رہا سکتے لہذا ہو کیا رہا ہے ہو یہاں پہ یہ آپ نے جوڈیشری کا مجھ سے پوچھا جوڈیشری کی ایک سٹرکٹ امارکیشن ایک اور وہ آرٹکل وان سیونٹی فائیف ٹو میں دے دی گئی ہے اور جو آئین نے اس کا دائرہ اختیار دیا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو اس کا تفریز نہیں کی گئی اسے جو کام نہیں کر سکتی ابھی لیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے چیز سرکھات ہیں وہ کرونا میرس کو بھی کنٹرول کرنے کے پچھے لگے ہوئے ہیں وہ کیایے کو بھی چلانا چاہ رہے ہیں اس کے چیف جسٹس ہے کہا ہے تھے وہ ہسپتالوں کو اسکالوں کو چلانے سے پوچھل کر رہے تھے تو ایل ایل بی کی دیگری لے کے تو یہ والا کام تو نہیں ان کے کرنے کا ہی نہیں تھا جیسے انہوں نے وہ شروع کر دیا اور اس سے کچھ ہمارے چیز جو تھے اپنی مخالفت کی وجہ سے ریشہ دوانیوں کی وجہ سے دوسری کی ٹانک ہیں جسے وہ دیگری کے ساتھ مل گیا جسے نے اکھیا دیگری بنا اقبال کر رہی ہے تو یہ سسٹم کو ریلیٹ کرنے کے مقاتف ہے اس طرح کی چیز کرنا فوج کو فوج کا کام کرنا ہے عبسیہ کو عطا کا کام کرنا ہے اور جن لوگوں نے ریاست کا کام چلانے ہیں ان کو ریاست کا کام چلانے ہیں یعنی کہ اگزیکٹر یہی تو مسئلہ ہے نا سر مسئلہ یہی ہے جو سمجھ میں آتا ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ سارے جو پیلز ہیں یہ یا تو ان میں کوئی ایسا کورپریشن نہیں ہے یا آپس میں انٹر لنگت نہیں ہے یا سب کی سمت علیدہ علیدہ ہے میں ذرا کامران لاشاہی صاحب سے بھی کوئی آن بورڈ لوں گی کامران لاشاہی صاحب جب بات ہوتی ہے بیوروکریسی کی تو ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے جیسے اس میں بھی کہ جب نیپ کی چیزیں سامنے آئیں یا اصلاحات کی چیزیں سامنے آئیں تو بیوروکریسی نے ہاتھ کھڑے کر دی اور جب بیوروکریسی ہاتھ جہاں پر کھڑے کر دے وہاں پر سیاستدان بھی ناکام ہو جاتے ہیں چاہے وہ کتنے بڑے سے بڑے ایجنڈاز کے ساتھ آئے ہو تو یہاں پر مسئلہ کیا ہے اور بیوروکریسی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا دیفرینٹلی وہ ایون تو حضیر آزم بھی ان کو چیر نہیں سکتا اور وہ نہیں چاہے تو ملک نہیں آگے بڑھ سکتا یہ جو ایمپریشنز ہیں کتنے درست ہیں دیکھئے جو کچھ بیوروکریس کے ساتھ ہو گیا ہے پچھے چند سالوں میں اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ بیوروکریس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو پھر میرا خیال ہے یہ تو بڑی عجیب سی صورت ہے جو رہ گئی یہ قصر وہ بھی پوری کر لیجئے کیونکہ حد کڑیلیوں سے لے کے کیسز میرے ساتھ جو ممبر کا سی ڈی اے کا اس میں خود کشی کر لی اس کے ساتھ دوسرے ممبر ساتھ مہینے جیل میں رہا کئیوں کے خلاف ریفرنسز ہیں میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں خاکی لفافہ دیکھتا ہوں شادی کا لفافہ ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ نیابر کا پھر بلا ہوا آگیا ہے یہ ہمارے جو ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے یہ بیوروکریسی کو تو بالکل میں آپ کو بتا دوں باکت کی جو ادارے ہیں وہ بحال ہو جائیں گے یہ آپس میں سیاستدانوں کی چطکل شیخ ٹھیک ہو جائے گی لیکن جو چیز نہیں بحال ہو سکے گی اور ٹھیک ہو سکے گی یہ بیوروکریسی کا انیشیٹیو ہے اس کی کیریٹیوٹی ہے اور اس کی آوٹ آف باکس سنکنگ ہے جو چاند لوگ کرتے تھے سارے نہیں تھے اب وہ بھی نہیں کر بایا ہیں گے کیونکہ آپ نے ایک آئیو بٹھا دیا ایک تیس پہنتی سال کا ان کے اوپر اور وہ جاج کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ کیا یہ یہ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے وہ کر سکتے تھے سو اگر کنڈیشنز ایسی کریٹ کریں گے کہ جس میں ٹرسٹ نہیں جس میں کانفیڈنس نہیں اور ملک میں سوائے سکینڈلائزیشن کے اور سکینڈلائزیشن کا کون شکار ہے دو ادارے ہیں اور وہ دونوں کمزور تر کمزور کر دیئے گئے ہیں ایک بیوروکریسی اور ایک پولیٹیشنز سو اگر اس طرح چلانا ہے اور وہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن اصل میں ارفان قادر صاحب کے ساتھ بلکل اگری کرتا ہوں دو ایشیوز ہیں ایک کنٹینیوٹی کا اور ایک کلیریٹی کا کنٹینیوٹی سے میری مداز یہ ہے کہ سسٹم کو کنٹینیوی نہیں کرنے دیا جاتا جو بھی ایک کونسٹیوشن میں ہے آپ میرا ہسٹری دیکھ لیجیے پاکستان کی لیکن آپ کو لگ رہے کہ ادارے ادارے ایک گستر کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے دی نہیں کر رہے اس طریقے سے کوپریٹی کیونکہ جو کلیریٹی ہے اگر اس نے اپنے دائرے میں نہیں رہنا اگر جو دو اداروں نے دو اداروں کو کمزور کر کے اور اپنا آپ کو حاوی کرنا ہے تو پھر وہ یہی تو بات ہے یہی بات ہے یہی ہم یہی اسی کی جڑ پر پہنچنے کی کوشش ایک ادلہ سی کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیسکلی جنرل صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ بڑا کومن سا ورڈل ہے کہ آوے کا آوے بگڑا ہوئے یہ سسٹم کبھی درست ہوئی نہیں سکتا آپ چہرے بدل لیں آپ کچھ بھی کر لیں یہ سسٹم نہیں چل سکتا یہ سسٹم بگڑ چکا ہے کرپشن سرائیت کر چکی ہے سر معاملہ کیا ہے اس سسٹم کو ڈیفائن کریں یہ سسٹم کیوں نہیں چل رہا اگر یہ نہیں چل رہا تو کون سا سسٹم چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں اسی کی سسٹم کی بات کرتا ہوں جو یہ ملک دو ہزار آٹھ کے بعد سے دیکھتا ہے تیسرا انیکشن ہوا اور ایک سسٹم کے تیت حکومت چل رہی اب میرا اپنا اندازہ ہے کہ جیسے بھی عیفان قادر بھی کہہ رہے تھے کہ سسٹم یہی سسٹم کسی اور جگہ کامیاب ہے یہاں بھی کامیاب ہونا چاہیے سسٹم میں کچھ خرابیاں کچھ ایسی چیزیں جو بک کے ساتھ ساتھ ہم کرتے گئے اور سسٹم کو بگاڑ دیا تو سسٹم ہی آپ کو فیل کرنا شروع ہو گیا یہ سسٹم خود بیٹنا شروع ہو گیا اس میں جو مجھے دو تین چیزیں نظر آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو 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 اس وقت سسٹم ہے اس نے میرٹ بیسٹ کام نہیں کیا لوگوں کی پلیسنگ میرٹ کے اوپر نہیں کی ججو کی سیلیکشن میرٹ کے اوپر نہیں ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں میں پلیسنگ جو کی گئی ہے آپ نیاب دے لیں کوئی اور ادارہ لے لیں یہ پلٹی سائز ہیں ان میں پلٹیکل ڈیوینس موجود ہے لوگوں کی پلٹیکل تھنکنگ کے اوپر پلیسنگ کی گئی ہوئی ہے یہاں پہ میرٹ بیسٹ کوئی بھی نہ انڈکشن ہے اور نہ ہی پلیسنگ ہے لوگوں کی تو وہ نیچولی وہ لوگ جو ہیں ان کی وفاداریاں کہیں اور ہو جاتی ہیں ان کی سوچ میں ہی فرق آ جاتا ہے اگر آپ نے ان کو اس بنیاد کے لیے ہے پھر آ جاتا ہے رول آف لاؤ رول آف لاؤ جو ہے ابھی جیسے کامران لاشاری بھی کہہ رہے تھے کہ دو آدارے کمزور ہو گئے کمزور آدارے تب ہوئے اگر آپ دوسرے آداروں کو کسی اور کو ہوڑی کاو سمجھیں یا اس کو کسی انڈیو جل کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک میں اپلیکیشن آف لاؤ یونیپارم تو نہیں ہے اب جو پیچھے ہی ہی اگلے دیر سال میں جو ججمنٹس آئی ہیں ان میں بھی دیکھ لیجئے کہ کیا سب کو قانون ایک ہی طریقے سے ہینڈل کیا گیا بعض جگہوں پہ تو ایسے ایسی ججمنٹ ہے کہ وہ لگتا ہے کہ کسی قانون میں تو گجائشی نہیں لیکن خود خود بنا کے دے دی تو رول آف لاؤ کی اپلیکیشن نہیں ہے تیسرا یہ ہے کہ سٹیٹرسکو کو پروٹیکس کرتے ہیں لوگ سٹیٹرسکو ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ رہتے رہتے آپ کو عادت ہو جاتی ہے اور جیسے کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ رزسٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے پھر مسائل پیدا کرتی ہیں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے آداروں کی کپیسٹی بنا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی پاپولیشن بڑی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی رکوامنٹ مختلف جب بڑ گئی ہے موٹنائزیشن آ گئی ہے تعلیم کی رکوامنٹ آ گئی ہے آداروں کی کپیسٹی نہیں پڑائی گئی مثلا کراچی میں میں کپیسٹی بیلڈنگ نہیں ہوئی ہے جنرل صاحب واپس آتی ہوں صاحب واپس آتی ہوں آپ کی طرف زہیم قالی صاحب کہیں ایسا لگتا ہے باہر جو لوگ بیٹھے رہے ہیں جب پارلیمنٹ میں ریسیشنز ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں لیجسکلیشنز ہوتی ہیں تو کبھی کبھی لگتا یہ ہے کہ نیشنل انٹریسٹ بھی کہیں پیچھے رہ جاتا ہے پارٹیز کے ساتھ اور ان کے سیاسی مفادات ذاتی مفادات آگے آ جاتے ہیں آڑے آ جاتے ہیں کتنا اگری کرتے ہیں آپ اس باتے ہیں جی بلکل درست ہے اس میں کوئی دعا رہا نہیں ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن بی بی قانون کی عملداری تب تک میں امپلیکیٹ نہیں ہوتی جب تک ادارے اپنے اپنے تہرائے میں نہیں رہتے ابھی کامران بھائی جو بات فرما رہے تھے ویزاوی براکرسی تو کیا براکرسی میں وہ پورا اتصاب کا نظام موجود نہیں ہے جہاں اگر کوئی غلطی کرے یا ملفائیڈی کرے تو اس کو گفتار کر لیا جائے یا فکر لیا جائے موجود ہے اور جب آپ نیب کے ذریعے ان لوگوں کے ذریعے جو کہ جن کو صرف بھرتی کیا گیا اپنی مضموع مضائم پورا کرنے کے لیے براکرسی کے اکیس بائیس گریڈ کے افسران پر آپ کی قدغنیں لگا دیں گے کہ تمہارے دستخط پر بھی تمہیں جواب دے ہونا پڑے گا اور ہر بات پر تمہیں باندھیا جائے گا ایک ایسی انویسٹیگیشن کے ساتھ جو ساری زندگی ختم نہ ہو اور پھر ہتھکڑیاں اور پھر so on and so forth اور انٹیگریٹی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر لوگ کوئی بھی کام کرنے سے کترائیں گے لوگ کام نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ ہم اچھا کام کر کے بھی اگر ہم نے میں خود جانتا ہوں تو ان کیسز کو اور یہ ان کے بارے میں تو خیر بہت جانتا ہوں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے پچھلے دو دھائی سال سے وہ مزہ کا خیز ہے وہ براکریسی کے وہ پلرز ان لوگوں نے جنہوں نے جو میں کہتا ہوں کہ سٹال ووٹس تھے براکریسی کے ان کو ملائن کیا گیا ایسے کیسز بنا کر نیب کی طرف سے جو کہ مزہ کا خیز ہے اور اس کے بعد باقی تمام افتران نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کوئی اچھا کام بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں نیب میں پیش ہونا پڑے گا تو پارلیمان دیکھیں قانون جنرل پرویز بشار صاحب نمراہ جنرل صاحب میرے بزرگ ہیں یہ بھی نیب میں رہے ان کے زمانے میں بھی نیب میں بہت کچھ جانے کی کوشش کی گئی لیکن اس وقت نیب کی جو سیچویشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ری بزرک کرنا پڑے گا تمام قانون کو اور اس کی جو افتر ہے وہ آپ کے ایکانومی میں پڑے گی آپ کے سسٹم پہ پڑے گی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس ملک میں کاروبار چلانا ہے تو آپ کو اس سسٹم کو درست کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کیونکہ وہ پیلر آف سٹیٹ تو ہے ہی نہیں پیلر آف سٹیٹ جو آپ نے تین بتائے اس میں نیب نہیں آتی کہیں اگر وہ چوتھا پیلر آف سٹیٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال اچھا ایک سکر ارفان قادر صاحب یہ بات تو تہہ ہے کہ اگر احتساب نہیں ہوگا تو پھر میں خیال ہے کہ ہم بھول جائیں کہ اصلاحات آ سکیں گی یا ہم اس سسٹم کو درست کر سکیں گے لیکن دوسری طرح پھر وہ احتساب تک ہے انکروز والا معاملہ ارفان قادر صاحب مجھے بتائیں کہ کیا کسی کو بھی چاہے وہ پولٹیکل پارٹیز ہو چاہے وہ ادارے ہو اپرائٹ لوگ پرنسپل کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں ہمارے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ سیف ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں ان کو لے کر اور ان چیزوں کو مدد نظر رکھ کے تائیناتیہ بھی ہوتی ہیں اگر آپ جیسے بھی نیپ کے ادارہ ہے اس پہ ایک جیجمنٹ آگئی اس کے بعد بلاور بھٹے زرداری نے کہہ بھی دیا کہ آپ نیپ کا ادارہ ہی ختم کر دیں تو یہ اداروں کے تسلسل کس طرح سے ہوں گے اور اگر آپ یہ ادارہ ختم کر کے نیا ادارہ لے کر آئیں گے اس میں شفاقیت کو کیسے پر ممکن بنائیے آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو سب سے مضبوط جو ادارے ہمیں نظر آتی ہیں وہ ادارے ہوں ہیں جہاں پہ کہ خود اتصادی ہے فوج میں بھی خود اتصادی ہے عدریہ میں بھی خود اتصادی ہے اور بیورو کا سیلنس جو وہ خود اتصادی نہیں کر سکتے لیکن ان کا اتصاد جو ہے وہ دوسری لوگ کرتے ہیں شایفت آن جو ہے وہ خود اتصادی نہیں کر سکتے لیکن ان کا اتصاب بھی کوئی اور کہتا ہے تو لہٰذا اتصاب میں یہ آنسر نہیں ہے یہ بہت پرانی کہانی ہے کہ اتصاب پر جائیں گے تو سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا اگر میں اپنے گھر میں اتصاب کرنے شروع کروں اپنے چھوٹے سے پیرا فرمیلیا کا جس میں کے چند سرونس میں میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں اور میں سب کے ایڈیو لکن سوٹاں شروع گھر دوں تو میرے سارا جو چھوٹا سا گھر کا نظام میں گھر کی ایڈمنسٹیشن میں تباہ ہو کے رہے گئے میں سمجھتا ہوں سب سے جوڑا بیڈا گھر سے رہنا یہ اتضاب ہے فرمیلیا کے پر چار دیکھتی ہے فیاصل دانوں نے اپنا جو چورن یا پر چون جو بھی چیز جو بیچی ہے وہ جو بھی حکومت میں آنا چاہتا ہو گئے تھا میں تصاب کریں گے کڑا اتصاب کریں گے تمہار کر دیں گے اور بات میں پتا یہ چلتا ہے کہ ہر آنے والا جو پہلے reserved جو زیادہ اس کے ساتھ کرپشن کا بیگز سے کھاگیا ہے تو یہ اس طرح کا اتصاب چس طرح جوہاں سے ہم نے پہلے سات ستر سال میں کیا ہے ہمیں اس سے بلکل اشتناب کرنا پڑے گا اور یہ اتصاب کا منترہ ختم کرنا پڑے گا اتصاب سے زیادہ ہمیں ہمارنگی کی ضرورت ہے اتصاب سے زیادہ ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے اتصاب سے زیادہ ہمیں ٹولرنس کی ضرورت ہے اعتصاب سے زیادہ ہمیں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے جب بات آتی ہے ریکنسیلیشن کی تو سب کہتے ہیں مکمکہ ہو گیا اور میں اب یہ پوری طرح سے عدید کر رہا ہوں کمران لشاری صاحب سے انہوں نے اسی خوبصورتی سے جو بیوکریش کی جو پلائیٹ ہے جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو کس طرح سے ایڈتریٹ کیا گیا کس طرح سے ان کو کورنر کیا گیا کس طرح سے ان کو سائیٹ ریک کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی گفتگو میں نے پہلے نہیں سنی جو لشاری صاحب میں اچھی ہے اور جنرل صاحب میں جو میرٹ کی بات کی ہے جنرل صاحب بلکل ٹھیک کہتے ہیں میں جنرل صاحب سے بھی اگری کرتا ہوں رہیم قادری صاحب سے سنٹیمنٹس کی بھی قدر کرتا ہوں اور یہ بھی بتا دنا چاہتا ہوں کہ رہیم قادری صاحب سے حالے کہ شاید جنرل لنجد سویب سے وہ چیئرمن نیب تھے وہ نہیں تھے وہ نیب میں نہیں تھے وہ جنرل لنجد دوسرے تھے تو بائی اگل آج جتنی بھی آپ کی گفتگو ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے یہ تیر حاطل ہے اور ہم سب کو یہ تمام جو پوائنٹس ریس کیے گئے ہیں تمام سرکانے جس پہ ہمیں وار افتر کرنے کی بلکل آپ نے ضرور پرمایا میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں فان خادر صاحب ایزر اکاملان لاشانی صاحب سے یہ بات کر دوں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جیسے فوج کا ادارہ ہے خود احسابی سیلف اکاؤنٹی بلیٹی اسی طرح سے جوڈیشیری سیلف اکاؤنٹی بلیٹی کیوں نہیں سیاستدانوں کے لیے یا ہم جو لیجسلیٹرز کہتے ہیں جب پارلیمان ہے اس کے لیے سیلف اکاؤنٹی بلیٹی یا بیورکریسی کے لیے سیلف اکاؤنٹی بلیٹی اس کی ضرورت کو کیا اب محسوس کیا جا رہا ہے ہونی چاہیے کامرہ اللہ شاری صاحب نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب یہ ادارہ نہیں تھا نیب کا تو اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوتی تھی بیورکریسی سب سے لیب سے پہلے اعتصاب تھا دیکھئے اعتصاب سے پہلے بھی اینٹی کرپشن تھا یعنی ابھی بھی ایک ادارے سے تو نہیں کچھ ادارے ہیں جو صرف اپنی ادارے سے نپڑتے ہیں ہم تو دس اداروں سے نپڑتے ہیں ہمیں اتنا ایکسپوس کیا ہوا ہے یعنی میرا اپنا ادارہ ابھی میری اعتصاب کرتا ہے ایف آئیے کرتا ہے نیب کرتا ہے جوڈیشری کرتی ہے پی اے سی کرتی ہے سینٹ کمیٹی کرتی ہے نیشنٹر اسیمبلی کمیٹی کرتی ہے ہم ایک سے چھوٹتے ہیں دوسرا پکڑتا ہے دوسرا ختم ہوتا ہے تیسے پکڑتا ہے یعنی میں اپنے متعلق بتا ستا ہوں کہ ایک دارے نے ایک ختم کیا دوسرا نے کھول لیا دوسرا نے کیا تیسے یہ تو ایک تماشا ہے لگائے رکھیں کسی کو ای سی ال پہ کسی کو انکوائریوں پہ کسی کو انمیسٹیگیشنوں میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اعتصاب کس چیز کا مجھے ایک سیکنڈ دیجئے گا اعتصاب اس چیز کا ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا آپ نے پرفارم کیا کیا آپ کے گولز ٹارگیٹس ہوں سال کے بعد پوچھئے کہ آپ نے وہ کیا یا نہیں کیا ادھر تو اگر پرفارم کیا تو آپ کا اعتصاب ہوگا نہ کریں آپ کے گریٹس ہی ٹھیک رہیں گے آپ کی پرموشن آپ کی شرافت یارے اس بندے کے مطلق تو کبھی کچھ سنانی بہت شریفات یعنی یہ اُلٹ ہے میں نے اگر منسٹی کی ہے تو میں نے کسی پر احسان تو نہیں کیا مجھے اصل تو جج کریں میری پرفارمنس پہ وہ کوئی پرفارمنس بیس جب تک کہ تصاب نہیں ہوگا آپ کو اس ملک میں قدر ہی نہیں آئے گی ڈیلیوری کی اور پرفارمنس کی اور آپ پرسیجروں میں اور یہ شیار کیسے ہے یہ کیسے کلنی ہے یہی تو وہ چیز ہے یہی وہ نقطہ ہے جو ہم سمجھنے کی اور بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہی تو سسٹم کی خرابی ہے اب اس سسٹم کو سعی کرنے کے لیے آپ کی ریکمینڈیشنز کیا ہیں احساس صاحب ہو ہونا بھی چاہیے ضروری بھی ہے اس کا طریقہ کاری پر آپ کی نظر میں کیا ہو پرفارمنس پرفارمنس بیس سے نادیا جی سر جی جینل صاحب آج یہ ہے اتصاب یہاں پہ جو بھی کامران صاحب بات کر دیں ہم اتصاب کی بات کر دیں صرف کرپشن میں جو کسی کے اوپر الزام آ جاتا ہے کامران صاحب کی بات بلکل درستہ ہے ہماری ایک اینبل اسیسمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ اینبل ریپورٹ اس کی انڈیویجر کی دیتے ہیں جس کے بنیاد پہ آگے اس کی پرموشن ہوتی ہے اور اس میں اس کی پرفارمنس کی اسیسمنٹ بھی موجود ہوتی ہے اور وہ اسیسمنٹ جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر آگے ان کو لے کے جائے جاتا ہے ان کی پریسنگ ہوتی ہے ان کی پرفارمنس دیکھ کے لیکن وہ یہاں نہیں ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ اسیسمنٹ ڈیویجر کی اوپر پولٹیکل انفلنس کتنا ہے کہ لوگوں کی پریسنگ جو ہے وہ کس طرح کی جا رہی ہے میں دو چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں اور پھر جو شروع کا ہے وہ اس پر بات کریں پہلی بات یہ ہے کہ جب میں نے کپیسٹی بیلڈنگ کا کہا میرے دین میں ہمیشہ رہتا ہے کہ ہم آج دن تک سیول اداروں کی کپیسٹی کیوں نہیں بیلڈ اپ کر سکے کہ ہمیں ہر الیکشن میں فوج سے مدد کیوں لینا پڑتی کیوں ہوتے ہیں یہ الیکشن فوج کی سپر ویون میں جبکہ اس کی قطن اور کہیں گنجائش دی یہ کسی اور جگہ نہیں ہوتے فوج کو آپ سکرورٹی کے لیے پاہل کر سکتے ہیں کہ جناب اگر کہیں سیچوئیشن خراب ہو گئی تو پھنا جگہ فوج فڑی ہوگی وہاں سے اس کو کال کیا جا سکتا ہے لیکن الیکشن کو کانڈکٹ کروانا اس کے جو پولنگ بودس ان کے بندوں کے کھڑا کرنا یہ وہ یہ پولیسٹی کوئی بھی عورت آرہے ان کے افتے ہیں تو وہ اس کی کپیسٹی بیلڈ اپ کریں کیوں نہیں کیا آج دن تک پھر ازام تراشیہ شروع ہو جاتی دوسری کی یہ ہے کہ جو کرپشن کا اعتصاب ہے وہ یہاں نہیں چل سکا اور نہ چلے گا اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اقتدار اور کرپشن دونوں ایک جگہ پہ جب ایک حکومت میں بیٹھ کے لوگ کرپشن کرتے ہیں تو وہ آپ کو نازو ثبوت تک پہنچنے دیتے ہیں اور نہ ہی وہ کبھی آپ کو اس چیز کا پتہ دیتے ہیں جو انہوں نے کیا بھی ہے جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے یہ فیک اکاؤنٹس نکل رہے ہیں وہ ایک سی مہار سے کیا جاتے کیونکہ آپ لوگ اس میں خود حکومتوں میں بیٹھے ہوئے اور اسی طرح آپ ایک مثال لے لیجئے زرداری صاحب کے دو کیسز تھے پہلے کیس میں فوٹوکاپیاں لگا کے پیش کی گئی اور یہ نیب کی طرف سے ہوا جج صاحب نے اس کو پہلے دن خارج کر دی یہ جناب کیس ختم مہینے پاس دوسرا کیس جاتا اس میں پھر فوٹوکاپی لگائی جاتا ہے اب میں اس کو کیا کہوں نائب نائب اور جج کا نیکسس نہیں ہے یہ کیا جج صاحب یہ نہیں کہہ سکتے تھے کبھی یہ تم ارجنل لے کے ہو مجھ سے تم دو مینے لینے ہیں چار لینے ہیں لو لیکن مجھے ارجنل آ کے دو اگر مجھے فوٹوکاپی قبول نہیں ہے تو مجھے ارجنل آ کے دو لیکن جج صاحب بھی کمپرمائز تھے اور آپ نے بشمار کیسز میں دیکھا ہے تو اتصاب تو چل ہی نہیں رہا جو کرپشن بانا تھا وہ تو چل نہیں رہا دوسرا جو ہے وہ دپارٹمنٹل ہے کہ آپ کی پرپومنس ہے دپارٹمنٹ میں یہ تو ہو گیا وہ اس کو اس کو اسے سمنٹ کریں لیکن میں آئی وڈ سے آرمی کو آپ کو ان چیزوں سے ان مسائل سے دور رکھنا چاہیے اور اپنی کپیسٹری بیلڈ اپ کرنے چاہیے تاکہ صرف ادارے اپنی ذمہ داریوں سمان سکتے ہیں ٹھیک ہے زہم خالی صاحب یہاں پر ایک دکھا بات رہی ہے کہ ادارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے یہ وہ پلٹ جن پر سٹیٹ کھڑی رہی ہے جس طرح سسٹم چل رہا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہے یہ بات ہوتی ہے کہ ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرے ایک ادارہ دوسرے ادارے کو تسلیم نہیں کر رہا ہے یہاں تو پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن سپریمیسی کی جنگ ابھی بھی چل رہی ہے آپ کی ریکمینڈیشن کیا ہیں اگر آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں پہلے تو یہ بتا دیں مجھے نہیں نہیں میں بلکل سو فیصد دگری کرتا ہوں آپ کی بات سے جس طرح جنگل صاحب نے فرمایا بلکل درست فرمایا ار صرف یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان قوانین پر عمل درامت کرنا ہے کیا ان کی کامپوٹنس اور ان کی جو جو ٹریننگ ہے وہ اس لیول کی ہے کہ کہاں وہ سنکرنائز کر سکے چیزوں کو تو معذرت سے بہت چی جگہ پر نہیں ہے اعتصاب کی جو اپنے بات کی بی بی وہ سبجیکٹف بن کے رہ گیا ہے وہ حکومتوں کی اپنی چوئس بن کے رہ گیا ہے کوئی بھی شخص اعتصاب کے ہونے سے انکاری نہیں ہے جو انکار ہے وہ اس کے طریقہ کار پہ ہے کہ جب وہ کیا جائے تو اس میں قوانین اور آئین کو ملوز خاتر رکھا جائے اور ایسے ماورہ آئین قوانین نہ بنائے جائیں جہاں جو لوگ جو ہیں وہ ہس پڑے مطلب آپ دیکھیں کہ بڑی سیدھی سی بات ہے بڑے بھائی ہیں میرے بیٹھیں ہیں آج صرف یہ ہے کہ دنیا میں جورسپرودنس یہ کہتی ہے کہ نیب یہ کہتا ہے تو ہمیں جب ہماری روحی غلط ہے ایک محکمے کی تو پھر اس محکمے نے کس طرح دلیور کرنا ہے کیا جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ امپلیکیٹ ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے نہیں کر سکتے جہاں تک آپ نے پارلیمان کی بات کی تو پارلیمان میں بھی میرے جیسے جہلا بھی بہت سارے پہنچ جاتے لیکن پھر بھی ایک کلیکٹیو وزڈم کے لیے جگہ بنانی چاہیے اور وہ صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ الیکشن کے بعد پاکستان کی تمام کلٹیکل پارٹیز کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے اور ان نیشنل ایشوز پر نیشنل کنفنسیز کرنا چاہیے جو صرف ان کی ذات کو فائدہ نہ دے بلکہ اس نظام کو سسٹمز کو تقویت دیتے چلے جائیں ایستا ایستا اگر یہ دو یا تین اسیمبلیوں میں بھی ہو گیا ہوتا تو آج ہم یہ بحث نہ کر رہے ہوتے ہم نے جب بھی کسی کے موقع ملا ہے اس نے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور ختم تو کبھی کوئی ہوا ہی نہیں اور اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کے جانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے مقتلان حکمران بن جائے چاہے وہ کسی امنمنٹ کے ذریعے ہو تو میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں نیشنل ایشیوز پر نیشنل کنسنسز کر کے ڈائیلاغ کو کھولنا ہے ہم نے تو ٹیبو بنا دیا اس ملک میں ڈائیلاغز کو ہم پارلمانی نظام کی بات کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ کیوں بات کرتے ہیں کہ اس نظام کو بدل دیا جائیں بھئی یہ کوئی کوئی بھی نظام میں نے پہلے ارز کیا کہ قرآن الحکیم فرقان المجید سے زیادہ رائے جو فائق تو ہے نہیں اور درست نہیں ہے صرف وہی ایک قوانین ہیں جو قرآن میں لے داؤن کیے گئے ہیں جو انڈسپنسبل ہیں باقی تمام قوانین پر بحث ہونی چاہیے ان کی علتیں اور علاشیں نکالی جانی چاہیے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دونوں نظاموں نے ڈیلیور نہیں کیا تو کوئی ایسا نظام تے کر لیا جائے سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کنسنسس سے ایک دیموکراتک ڈسپنسیشن کے نیچے بلکہ صحیح ہے ہم تو جنگ میں چٹ پڑے ہوئے جو آتا وہ کہتا میں اگلے کو ختم کر کے مار دوں مٹا دوں گا پکڑ لوں گا مار دوں گا مالک بن گیا ہوں مقتل و رنان بن گیا ہوں میں انڈسپنسبل ہوں تو یہ میرا خیال میں کوئی درست بات نہیں ہے ہمیں نیشنل ایشیوز پر نیشنل کنسنسس کی کوشش کر رہی ہے یہ آپ نے بہت بہتی نظام میں آنے والی بات کی ہے سیمتانی صاحب بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے امیرٹ کی کمی ہیں ہمارے اکاونٹیبلیٹی کی کمی ہیں ہمارے ایکسیپٹنس کی کمی ہیں نیشنل انٹرس ہوتے ہیں یہ نیشنل پالیسیز یا نیشنل ایشیوز پر کنسنسس کی کمی ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اور پھر جو کرپشن تو یہ تمام چیزیں جب مل کر سرائیت کر جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ سسٹم خراب ہو گیا سسٹم ڈیڈیل نہ ہو جائے اب پریزیزنشل سسٹم ہو پارلیمانی سسٹم ہو ڈیبیٹ کی ضرورت ہے مل بیٹنے کی ضرورت ہے دل بڑے کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے حدود میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے مختصصہ اب دیکھ لیتی ہوں واپس آتی ہوں تو اس کے دور پرگرم کی دول سسٹم میں بات کریں گے ریکمینڈیشن کیا ہیں اپنے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا وہ تجاویز ہیں جو کہ ڈیو ایبل ہے ان پر بات کریں گے خبروں کے حجوم میں سچ کی تلاش مشکل ضرور ہے مگر نامونکر نہیں ملکی اور غیر ملکی حالات و واسعات کو ہم پرکتے ہیں ہر ذاویے سے اور بلاخر ڈھون لاتے ہیں سچ کو جو حقائق پر مبضید ہوتا ہے دیکھئے پروگرام سچ کے ساتھ سیدن مارل حسن کے ساتھ دیکھئے ہر سنوار سے جمعیرات رات دس پچکت پانچ منٹ پر سیف بجلی نیوز پر قانون عوام کے حقوق کا محافظ مگر جب عوام ہی اپنے قانونی حقوق سے لا علم ہو تو یہ ان کے حصول کے حاطر عواز کیسے اٹھا سکتے ہیں اسی ہم لائیں گے آگاہی قانونی حقوق کی کیونکہ مجلوم کے حاضر چاہے سب خاموشن قانون بولتا ہے سیف بجلی نیوز پر مجلوم کے حقوق کیسے اٹھا سکتے ہیں آپ فریزیڈنشل سسٹم کو لے کر آجیں لیکن سسٹم تو تب ہی ہوگا جب جن چیزوں کی ابھی پروگرام کے فرنس پارٹ پر انشان دے ہی ہوئی ہے ان چیزوں کو ڈویبل کیسے بنایا جائے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے بہترین سسٹم کی طرف چلے اور اپنے اپنی حدود کا تائین کر لیں اس میں سب سے جو ضروری چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو الیکٹرڈ لوگ ہیں وہ آن ایلیکٹرڈ لوگوں کو جواب دے نہیں ہونے شہی ہیں بلکہ آن ایلیکٹرڈ لوگ جو ہیں وہ تمام پارلیمنٹ کو جواب دے ہونے شہی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور پھر ہمارے ہی کانگسٹیوشن میں ایک آرٹکل ہے دیگنیٹی آف مین وہ جو دیگنیٹی آف مین وہ جو مین ہے وہ جج نہیں ہے وہ بیوروکرائٹ نہیں ہے وہ کوئی جرنیل نہیں ہے وہ پاکستان کا مین ہے پاکستان کا اور یہ تمام لوگ جو میں نے نام لیے ہیں یہ بیوروکرائٹس کے ججز کے جرنیلوں کے یہ سب پبلک سرونٹ ہیں جب تک یہ اپنے آپ کو پبلک سرونٹ فیل نہیں کریں گے جب تک یہ اس دیگنیٹی آف مین کو بہار نہیں کریں گے اور دیگنیٹی آف مین تب بہار ہوگی جبکہ اس وہ مین میں جس کو چنے ہیں اس کے ذریعے قانون سازی بھی ہو تو اس کے ذریعے تمام ادارے ان چوزن رپریزنٹیٹرز کو جواب دے ہو تو جب تک ہم یہ چیز نہیں کریں گے یہاں پہ الٹی گنگا اسی طرح بیتی رہ گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہمارے لیے کرنے والی ہے دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بہت ساری ملکی اورگنیزیشنز کو دیکھتے ہیں خاص طور پہ کمرشل اورگنیزیشنز کو تو لہشاری صاحب سے میں اگری کہتا ہوں کہ وہاں پہ ان کی جو پرفارمنس بیسٹ ان کا ہونا چاہیے اعتصاب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھا کے تو ہر کسی کو کرپ پینٹ کر کے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس کیسز آتے تھے میرے پاس آتے تھے نیاب میں کیسز یہاں پہ پتا چلتا تھا کہ جی یہ جو کمرشل اورگنیزیشن اس میں تو بہت گربڑ ہو رہی ہے افسر میں بڑی مرات لے لی ہیں تو ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک افسر کے خلاف بہت الیگیشنز تھی کہ انہوں نے بہت مرات لے لی ہیں لیکن جب ہم نے مرات والے افسروں کی پرفارمنس دیکھی تو وہ ان افسروں سے بہت بہتر تھی جو کہ ہر وقت لوگوں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ فنجوسیاں کرتے تھے یا کرغن لگاتے تھے اور ان کے جو کمرشل اورگنیزیشنز کے خاص طور پہ وہ جو ان کے جو ہلت سے ان اورگنیزیشنز کی ہیں چیف اگزیکٹیو جو کہ ہر کسی کو لک آفٹر کرتے تھے لوگوں کی پروپلم سال کرتے تھے وہاں پہ ان کے ریزلٹس کہیں زیادہ اچھے تھے اور جب میرے پاس یہ معاملے اس طرح کیا ہے تو میں نے وہ کیسے نہیں بننے دیئے میں نے کہا ان لوگوں کی آنے سے تو ان کی جو پرفارمنس ہے ایس این اورگنیزیشن اور ان کی جو پروڈکشن ہے یا ان کی جو اوورال ریونیوز ہم اتنے زیادہ امپروڈ کر رہے ہیں ہم ان کے خلاب کو کسی نہیں بنائیں گے میرے پاس پیسر پھر ایک اگزامپلزیں گے کہ میں ضرورت ہی اس سے کوٹ کرنے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اوورال ویزم جو ہے اس کے ساتھ کرنا ہے نہ کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی پیٹی چیزوں کو اٹھا کے تو بات کا بھتنگر بنا دینا ہے اور ہم شروع ہو جائے کہنا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو تو تم اس کے اہل نہیں ہو اور ایک تسری کی بیسٹی شروع کر دیں تو ڈگنٹی آف مین جو ہے وہ جب تک بحال نہیں ہوگی جب تک ہم ایک تسری کی بیسٹی کرنی بند نہیں کریں گے جب تک میں سمجھتا ہوں ہم ترقی نہیں کرتے اور میری یہی ریکمنڈیشن ہے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے کہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اور خاص طور پر ہمارے جتنے شرکہ ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان سب کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تو بلکل اس میں سلوشن ہے اور بہت امپروومنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اچھا کامران لاشاری صاحب ایک اور چیز ہے جو کہ خاص طرح پر ویروکریسی کے لیے ایک امپریشن ہے وہ اس بات کو بڑا کیا جاتا ہے وہ بڑے بڑے ہمارے بزنس آئیکون ہیں وہ بڑے آرام سے یہ بات استعمال کرتے ہیں میڈیا پر بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ جب تک فائلز جو ہوتی ہیں ان کو پائیہ نہیں لگائے جاتے وہ آگے نہیں چلتی اور ہمارے یہ کلچر بھی بہت زیادہ عام ہے آپ اس کو معلوم کریں گے کہ چھوٹا افسر ہو کوئی بھی ہو جب تک وہ انڈر در ٹیبل اس کو کچھ دیا نہیں جاتا کوئی بات نہیں ہوتی ہے فائلوں میں پائیہ نہیں لگتے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھتی اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے کیا اکاؤنٹیبلیٹی ہے اگر نیپ جیسے ادارے ختم کر دے دیگر ادارے ختم کر دے تو سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کے لیے کیا وہ سسٹم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے یا اس کو اٹریڈیوز کرانے کی ضرورت ہے دیکھئے میں پھر اسی طرح زور دے رہا ہوں کہ جب تک آپ اکاؤنٹیبلیٹی کو فوکس اس چیز پر نہیں کریں گے انٹیلیوری پرفارمنس چونکہ ایک فائل نے کتنی دیر میں موگ ہونا ہے اس کا کوئی سسٹم اگر نہیں بنے گا اور صرف آپ نے جب فائل موگ کی اور اسی میں اتراز نکالتے ہیں تو پھر یہ آئے گا چنانچہ سب سے پڑی ڈس ہونسٹی ہے ڈس ہونسٹی to your duty اگر آپ وہ نہیں کر رہے وہ نہیں پرفارم کر رہے وہ نہیں ڈیلیور کر رہے تو اور اگر ہونس بھی ہیں اور کچھ نہیں آپ نے پرفارم کیا تو اس ہونسٹی کا عمام کو کیا فائدہ یا ادارے کو کیا فائدہ ہے چنانچہ پلیز یہ سمجھئے کہ we have to set up some goals and targets and time frames and let people ڈلیور اور یہ جو پنیوں والی بات ہے یہ تو ایک I don't know بڑی گھٹیا کی بات ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بڑے لیبل پہ یہ چیزیں درست ہیں ٹھیک ہے نیچے لیبل پہ کوئی یہ چیزیں ہوتی ہوں گی ہر لیبل پہ بھی ہوتی ہوں گی لیکن بہت کم اور بڑی کوئی خاص شخص ہوگا ورنہ you have to have trust and faith in your officer class اگر best class کو میریٹ پہ چن کے ان کو ٹرین کر کے اور پھر آپ نے شک شبہات میں ڈالنا ہے اور ایک وہ تیس سال کے آئی او کے سوالے کر دینا ہے اس کا اس کا کیا فری ڈیرنشلز ہیں اس کے پئیے نہیں ہو سکتے یہ تو آپ کسی کے بارے میں بھی کہا سکتے ہیں کسی ادارے کے بارے میں بھی کہا سکتے ہیں چنانچہ ہم سب ایک بھائی ہیں ایک ہی فیملی اور ایک ہی معاشرے کے لوگ ہیں کوئی سیول سروس میں چلا جاتا ہے کوئی جس بن جاتا ہے کوئی جنرل بن جاتا ہے کوئی اس میں فرق نہیں ہے we have to sit together یہاں پر بات ہوئی ایک تو یہی کہ باؤنریز اپنے اپنی حدود میں باؤنریز میں رہنے والی بات پلاس یہ کہہ بھی اپنے آپ کو سمجھیں پارلیمان سپریم ہے ڈیموکریسی ہے یہاں پر جو لیجسلیٹرز ہیں کیا وہ پہلے تو ازائی سی بات ہے جو الیکشن لڑ کر آتا ہے وہ اس کا جو بیگراؤنڈ ہے جب وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن کیمپین رن کرے گا اس الیکشن کیمپین کو رن کر کے کروڑوں اور روپے لگا کے وہ جب جہاں پر پہنچے گا تو کیا وہ اس کی پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ اس کی پھر ریکووری کرے گا پھر اگلے الیکشن کیمپین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وہ جمع کرے گا کیا وہ اس بیک گراؤنڈ سے آنے کے بعد اور اتنا پیسہ لگانے کے بعد وہ اپنے آپ کو پبلک سرونٹ کہیں تصور کرنے کی سوچ بھی اس کے اندر آئے گی وہ تو اس ملک کا اور اس ریاست کا بادشاہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں آپ پروٹوکول بی آئی پی کلچر وہ اس سے آپ کیسے امید کریں گے کہ وہ ایک پبلک سرونٹ اپنے آپ کو کنسیڈر کرے اور عوام کے خدمت کے لیے کام کرے دن رات ایک کر دے یہ دیکھ ایک تو جو آپ نے بات کی ہے سو فیصد درست ہے اور شاید میں ہو سکتا ہے میں ہی سبتملہ وقتم ہوں اس کا بہت بہت اچھا پڑا لکھے لوگ صرف اس لیے پولٹیک سے باہر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اویلیبل ڈی سورس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے طور ، مہر裙 کرن ہمارے لوگوں ڈا meng alm亚 bank کو قصور ہے کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس کو وہٹ دے رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کس پارٹی کو وہٹ دے رہے ہیں تو ہمارے نظام میں جو ایک آئے آئے لیڈرشپ شپ کا کاؤنسپ بن گیا اور آئے اس لیڈرشپ کو ہی پوری آئے پولٹیکل پارٹی سمجھا جاتا ہے کہ جو کہ بھی نہیں کر پائی اپنے آپ کو ستر برس میں اور ایک سیاسی جماعت نہیں بن سکی ایک 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 پولٹیکل پارٹی جس کو ایک پٹیکلر خاندان یا ایک پٹیکلر آدمی جو ہے وہ رن کر رہا ہے اور اسی کے لیے ووٹ ہے چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں چاہے وہ بلاوال بھٹو زرداری صاحب ہوں تو یہ ہے سب سے بڑا وہ ایشو جب لوگ یہ دیکھ رہے سوچنا سمجھنا شروع کر دیں گے کہ ہم جس شخص اس کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی کارامت ثابت ہوگا اس ملک کے لیے بھی کارامت ثابت ہوگا اس نظام کے لیے بھی کارامت ثابت ہوگا تو فرمیہ ضرور دیں لیکن اگر وہ صرف اس لیے اس کو ووٹ دے رہے ہیں کہ وہ تو ایک گلی کا بدماشہ ہے یا اس کے پاس دس کروٹ روپیہ ہے لیکن وہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ لگا ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ دموکریسی نہیں ہے جمہوریت جب تک پورے اپنے موڈالٹیز کے ساتھ موجود نہیں ہوگی اپنے بیسک انفرسٹرکچر کے ساتھ موجود نہیں ہوگی اور ایک بھی اس کا جو ہے وہ پوائنٹ موجود نہیں ہوگا تو وہ پوری دموکریسی کو نگیٹ کر پیچھ لی جاتی ہے یہ آپ میں بالکل ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپس ہیں ان کا کردار کیا ہے ان کا یہ کردار ہے کہ جب ان کو اقتدار ملے تو وہ اپنے آپ کو مقتللنان حکمران نہ سمجھیں وہ ڈیبیٹس میں جائیں وہ لوگوں سے بات اس ملک کے فیصلے کرنا شروع کریں یقیناً مینڈٹ انہی کا ہوتا ہے چاہے وہ مینڈٹ ملا ہو یا دلوایا گیا ہو جو بھی ہو لیکن وہ مینڈٹ ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان لوگوں کی باتی نہ سنیں جنہوں نے آپ کے مقابلے میں پچاس پاہ چوتالیس فیصد یا سردالیس فیصد موٹ لیے میں تو آپ کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نیشنل کنسنسس کی فضا نہیں ممالک میں پارٹیس کے اپنے اندر ڈیباکٹریسی نہیں ہے نا مطلعہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ خراب ہے اور یہاں کا سسٹم تو خراب ہے اس لیے ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار رہی ہوں سسٹم کو بہتر کرنا بھی پولٹیشن کا کام ہے اس میں ڈیلیور کرنا بھی جو ہے وہ پولٹیشن کا کام ہے اور براکرسی سے دیگر اداروں سے کام لینا بھی پارلیمان کا ہی کام ہے اگر آپ کی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے پارلیمان نے کبھی اپنی سپرمیسی کو اویلیبل ہی نہیں کیا ڈیلیور ہی نہیں کر پائی کہ وہ لوگ یہ جان سکے کہ واقعتاً جو ہے پارلیمان سپریم ہے اور اس نے ڈیلیور کرتی آیا اب آج آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں کہ جب بھی یہ ہوا کیا ہوا کوئی ڈیلیورنس تو ہے نہیں جنرل سب آپ کی طرف آ رہی ہے میں ایک سکنے میں صرف یہ کر دوں دیکھیں کرپشن جس کی بات بہت بہت کی جاتی ہے سر لاس کومنٹ آپ سے جنرل سب مجھے لینے ہیں بس لاس دو منٹس آپ سے بات کرنی ہے جنرل سب یہ جو بات ہوتی ہے پارلیمان سپریم ہے لیکن پارلیمان اپنے آپ کو حضرت سپریم پاور منوار نہیں سکتی ہے اس کی وجوہات آپ کی نظر میں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے دوسری دائے نہیں ہے کہ پارلیمان سپریم اور اس کو سپریم ہونا چاہیے لیکن تینوں پیزر سے میں بات کروں گا دیکھیں اگجیکٹر جو ہے وہ کام کرتی ہے انسٹیٹیوشن یہ اس کے اورگنز ہیں جن سے اس نے کام دینا ہے ان میں ہے پولٹیکل انٹریفیرنس بڑی کیونکہ لوگوں کو میریٹ پہ پریس نہیں کیا ہوا یہ ضروری ہے کہ ان کو کانون انڈیپینڈنس ہو اور وہ پولٹیکل انٹریفیرنس ہو ہے وہ اس کو ریجیٹس کر سکیں اور میریٹ پہ پریسنگ ہوگی تو ایک انڈیجل اپنے رائٹ پہ بیٹھا ہوگا وہ کسی کی پیور کے وجہ سے نہیں آیا ہوگا کہ وہ اس کو بلائز کرتا ہے یہ پولٹس میں بھی مسئلہ ہے یہ بروکیسی بھی مسئلہ ہے اور یہ ہمارے اور اداروں میں نیب اگرہ ان اداروں میں بھی مسئلہ ہے دوسری آجاتی ہے آپ کی پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں ہمیں الیکٹورل ریفارمز لانے کی ضرورت ہے لوگوں کی کمپیٹنس دیکھ کے اور جو ابھی ذہین قادری بات کر رہے تھے میں نے دہاتوں میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی جو دہاتوں میں دہات میں بدماش ہے وہ سو آدمیوں کو دسیٹھتا ہے اور پیسے خود دیتا ہے کہ میں بیس ہزار یا پچیس اتنا روں گا اور وہ جا کے دو سا بورٹ دلوا دیتا ہوں یہ جب یہ سسٹم کے چندہ ہے تو آپ دیکھ لیجئے پھر ہیریٹری پولٹکس ہیں ان کی وفاتاریہ ملک سے زیادہ جو ہیں اس بندے کے ساتھ ہیں جو ان کو پارٹی میں جو جو اس پارٹی کو ہمارے ملک میں جمہوریت ہے جمہوریت ہے عوام یعنی جمہور عوام کی حکومت جو اس تمام بحثیں جو سیس سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہم میں ابھی بھی شعور کی کمی ہے جس دن عوام کے اندر شعور آ جائے گا صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سوچنے کا سمجھنے کا اور پھر اس پہ عمل کرنے کا اور وہ شعور آئے گا تعلیم سے شاید یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اور تعلیم کے شعبے کو کبھی بھی اس پہ اس کو انہینس نہیں کیا اس پہ توجہ نہیں دی اس کو زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی جس دن شعور آئے گا جس دن تعلیم عام ہوگی اس دن شعور آئے گا اور جس دن شعور آئے گا جس گلے سڑے سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ گلہ سڑا سسٹم ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور اس وقت اصل میں ریفارمز ہوں گی تو شعور اور تعلیم انٹر کنیکٹڈ چیز ہے پرگیم سے را دیم رزا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ